پاکستان آرمی میں سپاہی کی بھرتیوں کی انانسمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی اولوہ دی پاکستان سے آپ کے پاس کتنی تعلیم ہونی چاہیے اور آپ نے کس طریقے سے اس کے لئے اپلائے کرنا ہے ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج کیسے ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے تو ابھی دکھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکے بسیکلی جن میرے بھائیوں نے جن میرے بھائیوں نے کوئی بھی میٹرک پاس ہے آپ انٹرمیڈیٹ پاس ہیں تو آپ ان جوبس کے لئے ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں آپ پاکستان کے کسی بھی ڈسٹرک کسی بھی شہریت کسی بھی صوبے سے ہیں تو آپ ان جوبس کے لئے ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں نمبر آف پوسٹ کی بات کریں تو ملٹیپل پوسٹ ہیں جس صرف میرے لئے اپلائے کر سکتے ہیں دیپارٹمنٹ کی بات کریں تو پاکستان آدمی ہے تعلیم کی اگر بات کریں تو آپ کے بات صرف میٹرک ہے انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اس کے لئے اگر ایز کی بات کریں تو اٹھارہ سے ٹھائیس سال ہے اس سے زیادہ بھی اگر آپ کی ایز ہو تو اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اونلین اپلائے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر کے قریبی کوئی سینٹر وغیرہ ہے تو آپ وہاں بھی جا کے اپلائے کریں گے وہاں بھی آپ جب جائیں گے تو وہاں بھی اونلین اپلائے ہوگا تو ٹھیک ہے اپنے پریشان نہیں ہونا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ آج کی کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو میں بتائیں گے ٹھیک ہے دو میسائل آل آور دی پاکستان سے میں نے آپ کو آلیڈی بتا دیا یہ کہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں ویکنسیز کی بات کرتے تو پرمنٹ ویکنسی ہے کیونکہ جو بھی پاک آرمی پاک نیوی یا پاک ائر فورس میں جوب ساتھی ہیں وہ پرمنٹ ہی ہوتی ہیں اور لاسٹ ڈیٹ کی بات کرتے تو نو میئی دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے مطلب مارچ بھی نہیں ابھی فیب چل رہا ہے مارچ ابھی ہمارے پاس فیب چل رہا ہے پھر آئے گا مارچ پھر آئے گا مائی مطلب چوتھے مہینے تک آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تسلی سے آرام سے ابھی ہم چلتے ہیں ان کے افیشل ایڈورٹائسمنٹ کی طرف ہم اسے زوم ان کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو جب ابھی ہم اچھے طریقے سے ریڈ کر کے بتائیں تو اتنی پریشانی نہ ہو ہمیں یہ ان کے ایڈورٹائسمنٹ تھی جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئے سب سے پہلے ابھی ہم آپ کو بتا دیں کہ کون کون سی پوسٹ جو ہیں یہ ابھی آفرٹس کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہمارے پاس جونئر کمیشنر آفیسر جو کہ نائب کاسیت کی جوپ ہے اس میں آپ سارے آل او بل کی پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں پھر آ رہا ہے نرسنگ اسسٹنٹ جو کہ سپاہی اور ڈرائیونگ کی ویکنسیز ہیں پاکستان اوزار جمہو کشمیر گلگل بلدستان کی شادی شدہ گیر شادی شدہ مرد و شہری اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے عمر واد کی بات کر رہے ہیں کس کے لئے جونئر کمیشنر آفیسر نیب کا حابیب کس کے لئے عمر کی اگر بات کریں تو دس مئی دوزار چوبیس سے پہلے پہلے آپ کی جو ایج ہے وہ بیس سال یا اٹھارہ سال تک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اٹھائی سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور جو آپ کا قدھ ہے وہ ہونا چاہیے پانچ فور تین انچ ہونا چاہیے مطلب 5.3 ہونا چاہیے اور اسی کے حساب سے آپ کا ویڈ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو امیدوار جو پہلے سے ہی فورس سے سروس کر رہے ہیں اس کے لئے عمر کی حد اچھا جو میرے بین بھائی پہلے بھی کوئی جوب وغیرہ آرمی وغیرہ میں کر رہے ہیں تو ان کے لئے تھوڑی لینسی دی ہوئی ان کی جو ایج ہے وہ بائیس سے لے کے 35 سال تک ہو جانی ہونا چاہیے ٹھیک ہے 16 سال سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے اور پھر آ رہے ہیں نرسنگ اسیسٹنٹ جو کہ سپاہی اور ڈرائیونگ سپاہی کے لئے ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اگر عمر کی بات کر رہے تو آپ کی جو ایج ہونی چاہیے اس 18 سے 23 سال ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ شہید جنگ کے دوران زخمی ہونے والے کے لئے اگر آپ کوئی بھی آپ اسے اچھے طریقے سے پڑھ لی جائے گا اگر ڈرائیونگ سے پاہی کے لئے آپ کے پاس LTV کا ڈرائیونگ لیسنس لانس میں ہونا چاہیے نرسنگ اسیسٹنٹ سے پاہی اور ڈرائیونگ سے پاہی کے لئے جو آپ کی ہائٹ ہے وہ 5.6 ہونی چاہیے ٹھیک ہے 5 فٹ 6 انچ ہونی چاہیے اور یہ کلرک کی اگر بات کر رہے تو آپ کی 5.3 انچ ہونی چاہیے اور ملٹری پولیس کی اگر بات کر رہے تو 5.8 انچ ہونی چاہیے اور جو چیسٹ آپ دیکھ لیجئے گا اور پھر ہر سننیٹری ورکر جو جو ہے اس کے لئے آپ کیونی چاہیے ہائٹ 5.3 ٹھیک ہے یہ مطلب نمبر اور ویکنسی جو انہوں نے بھی لیٹسٹی آنانس کی ہے ابھی ہم آپ کو ان کو ڈیٹیل میں ایڈوٹیسمنٹ اس لئے ریٹ کر کے بتا رہے تاکہ آپ جب بھی خود بھی ویب سیٹ پہ جا کے ایڈوٹیسمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو اتنی پڑھنے میں مشکل نہ ہو اور آپ کو چیزیں سمجھنے بھی مشکل نہ ہو ٹھیک ہے تو ابھی آتا ہے تعلیم و قابلیت کی طرف ٹھیک ہے اس کے لئے اگر آپ دیکھ لیجئے گا یہ آرہا ہے جونر کمیشنر آفیس نائب کاسیت کے لئے آپ دینی مدرسہ سے درس کا نظائم آپ مطلب حافظ قرآن وغیرہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے پاکستان کے کسی بھی تعلیمی بور سے کم ہے کم ایفیسی ایفیسی سے آپ کی مطلب میٹرک ایفیسی لازمی ہونی چاہیے سپاہی اور ڈرائیونگ کے لئے میٹرک ایسے زیادہ ہو تو تب ٹھیک ہے کلر کے لئے انٹرمیڈیئٹ ہونی چاہیے آپ کی کم سے کم اور یہ کلر کے لئے بھی میڈل ہے اس سے زیادہ ہو یا رہا نرسنگ اسسٹنٹ کے لئے ہو آپ کی ایفیسی ہونی چاہیے پری میڈیکل میں ٹھیک ہے طرف آپ نے پری میڈیکل کیا ہوئے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے جو بھی آپ کو ڈپلومہ وغیرہ نرسنگ ہوگا وہ آرمی کی طرف سے ہی ہوگا ٹھیک ہے پھر آرہ سینیٹری ورکر کی ہے جو اس کے لئے آپ کے پاس کم سے کم جو تعلیم ہے وہ آپ کی پریمیری ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو جن میرے بھائیوں نے تک کم سے کم بھی اگر ایفیسی کیا ہوا ہے پری میڈیکل میں تو وہ ان کے لئے ایک بہت اچھی گولڈین اپورچنیٹی ہے کہ وہ میڈیکل کا آرمی سے کارنے تو وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ان کی دوسری سائیڈ پر جونیر کمیشنر آفیسر نیپ کا سینیٹری سیسٹنٹ سپائی اور ڈرائیونگ سپائی کے لئے آپ بھی سارے دیکھ لیجئے گا اپنا کمپیوٹر شناکتی کارڈ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے والدین کا شناکتی کارڈ بھی آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اور یہ آپ کے پاس سارے آپ کے سرکٹیفکیٹس وغیرہ ہونے چاہیے جو بھی آپ کی ڈومیسائل وغیرہ یہ ان کا یہی مطلب تھا انتخابی طریقے کار ٹھیک ہے آپ نے ان کو جو اپلائے کرنا ہے آپ نے ان لائن اپلائے کرنا ہے جو کوئی انیس فروری سے بھی ڈیجیسٹریشن سٹارٹ ہوگی اب انہوں نے ویب سیٹ پہ آج ہے بارہ فروری ٹھیک ہے یہ انہوں نے ایڈورٹائسمنٹ پہلے سے نکال دی ان کا پہلے سے نکال لے گا مطلب ایک ہے آپ کے پاس جو بھی سارے آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہوں آپ کے پاس سارے موجود ہونے چاہیے جب بھی یہ ایڈورٹائسمنٹ کو آن لائن اپلائے کی تو وہ آپ نے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ان کی یہ وہ سنٹرس ہے جو میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا آپ چاہے تو ان کی یہ والے سنٹر جو ان کے ہدراباد کراچی ملتان کوئٹہ خیراب پترکی پنو آکل مزفراباد کلزگل بلدستان پشاور یہ کشمی ٹھیک ہے یہاں بھی ان کی سنٹرس وغیرہ جو بھی آرمی ہیں کہ آپ چاہیں تو وہاں بھی جا کے ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں فور کس کے لئے جونئر کمیشنر آفیسر نیب قاسد کی جو ریجیسٹریشن ہوگی وہ سو انیس فروری سے شروع ہوگی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو بائیس تیس کو خودی بھی اپلائے کر سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے جیسے اب ان کی ریجیسٹریشن سٹارٹ ہوگی تو میں انشاءاللہ اس پر ڈیٹیر میں ویڈیو بنا دوں گا how to apply for a junior commissioner آفیسر ٹھیک ہے تو اس طریقے کی ویڈیو بنا کر جہاں میں ہم آپ کو ڈیٹیر میں بتائیں گے کس طریقے سے آپ نے online اپلائے کرنا اگر آپ کو online apply میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ سمپل اپنے سارے ڈاکومنٹ سٹھا گئے ان کی سنٹر چلے جانا ان کو جو بھی صاحب بیٹھے ہو صاحب میں نے اس job کے لئے apply کرنا تو آپ کانل لیمی ریجیسٹریشن کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ کرنا ہے nursing assistant سپائی اور driving کے لئے ٹھیک ہے ان کی جو ریجیسٹریشن ہے 12 فروری تو آج سے ریجیسٹریشن ان کی سٹارٹ ہو چکی ہے صرف جونئر کمیشنر آفیسر کی جو نیب کاسیت کی 19 مار ہوگی فروری سے بارہ فروری سے باقیوں کی ہو چکی 9 مئی تک ٹھیک ہے اس تیمام سپائی کے لئے انٹرمیڈیٹ آن لائن ریجیسٹریشن ضروری نہیں امیدوار قریبی آرمی سیلیکشن سینٹر پہ جا کے آرمی ریجیسٹریشن بھی کروا سکتے ٹھیک ہے وزید معلومات کے لئے آپ ان کی ویبسٹ وغیرہ وزیٹ کر سکتے ہیں www.joinparkarmy.gorman.pk ٹھیک ہے یہ جو اگر آپ کو نرسنگ کا کچھ ملے تو یہ اچھی چیز ہے مطلب according to me ٹھیک ہے تو یہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ تھی جو ہم نے آپ کو ڈیٹل میں بتا دی اگر آپ سے آن لائن اپلائی پہ مشکل ہو رہی تو آپ سیمپل اپنے سارے راکومنٹ اٹھا کے آرمی سینٹر میں چلے جانا جو آپ کے گھر کے قریب ہو آپ نے دیکھ لیا جو آپ کے گھر کے قریب ہو سینٹر تو آپ جو آپ ملتی رہے گی ویڈی پیسیج آف ٹائم ویڈی آن یور ایس 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 پیسی پیسی جو ہم بتا دی ہے پھر ملتے ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعا میں بہت دو یاد رکھیں اللہ حافظ